تو گائز رات کے بارہ بنجھ رہے ہیں اور عجید سر اس وقت اتنی محنت کر رہے ہیں دیکھو چاروں طرف ایسا لگ رہا ہے آگ لگ رہی ہے یا جانے لیے دیئے چل رہے ہیں عجیبوں گری بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور میں خود کیا کہتا ہے اس کو ایک بار تو مطلب چیئر پہ بیٹے بیٹے بھینکر مطلب بسوٹ ہو گیا ہوں لیکن پھر میں واپس جگہ ان کے نئی سونا نئی ہے تو یہ سب جو ہو رہا ہے نا اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا عجید جی سر کا یہ یہ نہ تو خود سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں تو گائز ہم نے کئی سارے ایکسپریمنٹ ہے وہ کر لیے سر کیا دیچے سر کیا اور بجا رہا ہے فیجکس ریلٹیڈ الیکٹرسیٹیڈ سے ریلٹیڈ کئی سارے ایکسپریمنٹ بھی کیے ہیں ایک چل میں ہم ویڈیو نہیں بنا رہتے ہیں بکوز ہم وہ دو بچے اوپر چاہے بنانے گئے ہوئے ہیں گنجیاں کے نام سر ہے گنجیاں گنگراں سر گنگراں گنگراں اور راہول تو ان کو میں شکا رہا تھا ایکچول میں سر وہ سیکھ رہا تھا نہیں سر میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں سر دل سے بتاؤں آج دل سے کچھ بولنے کی اچھا ہے سر یہ نا آپ سے بہت رہا ہوں آپ کو سر اور انہا آپ کو بہت نولیج ہے سر بتاؤں کس چیز کی مطلب آپ کو نولیج ہے سر نا پریکٹیکل ہی مطلب کی چیزوں کو نا اچھے سے مطلب بھی ڈسکور کریں سر میں آپ کو بات بولوں میں پریکٹیکل ہی چیزوں کو ڈسکور کر رہا ہوں ہاں سر بورڈ پر سمجھا تھا ہوں تب تمہیں پریکٹیکل ہی سمجھا تھا ہوں اسے پریکٹیکل ہی بولتے بولتے پریکٹیکل سمجھا تھا میں نے مانتا ہوں اسے سر میں نا آستا ہوں کیمیکل الیکٹرل سٹی بلا جو میرے لئے جو پروائیڈ گیا وہ آپ نے کیا یہاں پر آکر ہے یہ میرے پاس نہیں تھا نہیں کہ یہ اندر سے آتا تھا ایک چل میں میں ایسے ٹوالتھ کلاس سٹوڈنٹ ٹوالتھ کلاس کے اندر سے پریکٹیکل کو آتا نا وائی وائی لینے والے تو اس ٹائم پر وہ تم کو کرایا گیا تھا لیکن یہ پورا بہت بڑی پریکٹیکل کر رہا ہوں تو ہم میرا ٹھوٹیکل چیزوں سیکھا ہوا ہے لینے کی ہندوستان میں بچے یہ سوچتے ہیں لگتے ہیں سر میں بتاؤں میرے جو پڑھانے مجھے سے لگتا ہے لیکن میں ابھی تک سائنس کو توجہو نہیں دیتا تھا مجھے لگتا تھا یہ تیپکیس نہیں ہے یہاں پہ مجھے پتا تھا یہاں پہ یہاں پہ توڑ والا ماسٹر نہیں دکھتا توڑ والا سمجھ گئے چیزوں کو توڑ مور کے مجھے چٹھے چین تہر بل رہا ہو سب سے بڑا کا نمو میرے بچوں کو بتاؤں چیزیں کہ آنے مجھے پروگرام موسیقی یہ سب سے بڑی سمسی ہے ابھی صرف میں لے میں پریکٹیکل کراتا لگا تھا کہ میں نے پہلے سے ساستیار کرتا تھا نہیں نہیں صرف موسیقی 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 یہی تو مجھے آتا ہے ابھی ہم دونوں مطلب کی تائم کیا حکم نہیں صرف ابھی تائم بارہ ایک کیا تاؤ گوگو جیا ہوں میں صرف اس میرا پون میں یوڈیو بند رہا ایک بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اس وقت ایک بچ کے پندرہ منٹ ہو گئے ابھی تھوڑا لیسٹنگ کر لیتے ہیں پھر تھوڑا گھنٹے پر سوئیں گے آج اپنے ہو سکا تو سب صبح چار پانچ میں سو جائیں گے دیکھیں گے کیونکہ سر دیکھو سو تو جانا ہی ہے سر پھر سونا ہی ہے تو سو کے خوئے کیوں اور گائز ہم آپ لوگوں کے لیے جو یہ کر رہے ہیں بس مطلعہ کہ اس کا ایسے یہاں کیا سندھر آرہا چکڑ چکڑ لڑنڈے گی سر اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن سر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ریزلٹ ملے گا سر ملکویں سر ملکویں آپ کو ریزلٹ نہیں آپ کو ریزلٹ کیسے ملے گا آپ کو ریزلٹ کیسے ملے گا آپ کو ریزلٹ کیسے ملے گا ملے گا آپ نے اتنی پرتیبہ خوش کے نکال چکے ہو گئے سر ایس ایس میں اتنی سکلوں سے پڑھا ہوا ہوں پڑھا ہوا ہوں میری پڑھایا صرف ایک بات بتاتا ہوں لیکن ایک چیز میں باتا دیتا ہوں کہ ایک چیز میں ہاتھ میں لے کر کے ایک بات بڑا بچہ ہے اور اس کو بہت مجھا آرہا ہے اپنے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹیس کی ہے کہ اپنے کتے بچے ہمارا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے لیکن ہمارا اٹھنے کا جو ٹائمنگ فکس ہے پانچ بجے تک تو مطلب ہے کہ ہماری نین کو کھولی چاہیے اگر ابھی جیسے راتوں کے ٹائم میں اگر تین تھاڑھے تین تک جگہ رہے تو ہم چار بجے نہیں اٹھتے ہیں تھوڑا پروگرام پوسپون کر کے پانچ بجے بہتے ہو جاتے ہیں تو لیکن یہ جو نیند ہے بڑی بھیانک اور خطرناک ہے اس لئے سر سنو سا ہی نیند کہا ان کی آنکو میں تو دھونکے مطلب نہیں ان کو کہہ رہا ہوں یہ سواستے کے لئے ہانی کا رہا ہے لاب ڈائیک نہیں ہے اس لئے کرپیا کر کے آپ ایسے ڈینجرز قدم نہ اٹھائے کہ لگاتار اٹھار 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 بیسکس کرنے کا کام کرنے کا پریاض کریں کیونکہ اس سے کہا ہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اپسر خراب ہو سکتا ہے اپسر خراب ہو سکتا ہے ہمارا تو کیا کہ ماتا خراب ہے نہیں ہوگا اگر میں آپ کو ریالی بتا رہا ہوں اپسر میں آپ جھوٹنے والا میں ایمان سے بتا رہا ہوں میں آپ کا دماغ تب تک خراب رہنے ہوگا اگر آپ کا کچھ یونیک لقش ہے جس میں آپ کو بریادت سر نہ سر کچھ میسن کے لئے آپ نکلے ہوئے نا تو سر میں گوزن میں ایک رات کیا اگر آپ پوری زندگی راتے کالی کر کے میں آج تو جنگی میں ایک دن جلو گئے تو آپ سکسے سولو مگل لگی اگر آپ جنگی پر اسٹیکل کر کے آپ جو جنگی میں کچھ اچھیو کرنے جو کچھ کرنا چاہتی تھے جو کچھ کرنا چاہتے نہ کچھ بننا چاہتے تھے بننے کے سپنے نہیں کچھ کرنے کے سپنے لینا پانا بننا یہ خواب لے کے چلو گے تو خواب خواب ہی رہ جائیں گے نا سر دینے کی مجاز سے نکلنے جنگی سر دینے کی بڑی نہیں جنگی چھوٹی ہو لیکن خوبصور تو وہ چیز ہو جس پہ سیٹسپیکشن ہو سائے بہت ہے یہ چیز ہونے چیز ہے سیٹسپیکشن نہیں وہ ایسا سیٹسپیکشن نہیں کہ اوچھا میرا کو تو ایک لاکھ روپے اکمان ہے آرہی چی ایک لاکھ روپے سیٹسپیکشن ہوا ہے یہ سیٹسپیکشن نہیں یہ نہیں ہے سیٹسپیکشن ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریگوٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کارپنی کنٹری ہے اپنے جو بھی جس لوکی لٹی جس طبقے میں پر رہتے ہیں وہاں پہ کچھ کنٹریگوٹ کرنا ہے باگے سار میں ایک اور ویورس کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مطلب کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ نہیں لے کے آرہے ہیں ہم لے کے آرہے ہیں جو ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لئے ہی ہم سب کچھ لے کے آرہے ہیں ہم کسی کے لئے کچھ نہیں لانا چاہتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں نا ان کے لئے ہی ہم سب کچھ لانا چاہتے ہیں کیونکہ ان بچوں سے ہم کو ہو گیا پیار اور ہم ان کو کر دیں گے تیار یہ بات پیسے تیار رکھیں تو سر آپ ویڈیو لنبا ہو جائے گا ابھی اتنا ہے ملیں گے ان سے ساتن ترت دیویس پر یا پہلے اگر ویڈیو بنانا پوسیبل ہوا تو واپس ایسے ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن لیکن سر واپس ایک نیا ویڈیو ادھر سے سوٹ کریں گے لیکن ساتھ میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا ابھی وہاں کا باہر کا بیو دیکھا ہے ان کو تھوڑا سا آج اس میں ایک دوسرا ویڈیو بنا کے لنبا ہو جائے گا نہیں اسی میں دوسرا ویڈیو بنا کے ان کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں ہمارا باہر کا دیکھو viewers آپ کو اچھا لگیا دیکھو ہم نے یہ باہر یہ جو اس طرح کی جو یہ ڈیزائننگ یہ جو اس طرح کا ہے نا اس طرح کلچر ڈبلپ کیا ہے نا تو اس کا اس کا میں سیدھا سیدھا ہے نا مطلب کہ شریک کسچیج کو دینا چاہتا ہوں آج آج دیکھیں امرت موت سے ہوں کو کیونکہ ہم مطلب کہ ہم دونوں بھائی ہمارا مقصد یہ ہے یہ کہ اس بار ہم نا مطلب کہ ہر بار اس بار نہیں ہر بار جب بھی ہم منایا تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کے بنا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اس دن کی ویلیو بہت ہے اس دن کی ویلیو اپنی شادی ڈبلیو بھائی بیا تیوہار فنکشن یہ دھرم جات ہر چیز سے اپر اٹھ کے تیوہار اور اس کو کیا آئے گی جیسے کوئی آدمی اگر نا تو تھوڑا سکر مند سے اگر اس کام کو نا نہیں کرتا ہے نا تو سر یہ بڑی ویڈمنا ہے سر دیش کی وہ سر ویڈمنا دیکھئے اس دیش کی اس شہتر کی کچھ کچھ ایسے لوگ ہی ہیں سر میں کچھ کرنے کا پروزیٹ ہونا نیکا بھی کچھ انویٹیو کرنے کا آج کی تین تو وہ کچھ کرنا چاہیے لیکن سمسروں سر لیکن پھر بھی بات نہیں کس لیول کے لوگ ان کے پاس بچے جاتی بھی ہیں سر سر میں آپ کو بہت بتاؤں سمسیا کسی چیز کی نیس جو سر جو آدمی اپنے آپ کو نہیں صدا نہیں کوشش کرے گا نا اور وہ جو آدمی مطلق دوسروں پر اگر اپنے دھیان دیکھے گا نا تو اس کی بیوستہ خراب ہو جائے جیسے زیادہ زیادہ نہیں لوگوں مینڈ خراب کر رہتا ہے کچھ کچھ اچھے بھی اچھے اسکول بھی چلا رہا ہی ہی اپنے آس پاس کے دیا میں ایسا نہیں کچھ کچھ ایسے بھی ہوتا ہے سر میں دیکھا آپ نے سرے بہت بتاؤں ہوں آج ایک بہت اچھی بات سمجھنا بات کو کی ہمارا ادیس سے یہ نہیں ہے کہ یہ اس اسکول کا ہے یا یہ اس پارٹ سالہ کا ہے یا اس گھر سے ہے یا اس جات ہے اس کا یہ دھرم ہے اس کا یہ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں بچے کو نولیز دینی ہے ٹھیک ہے اب بچہ اگر یہ سردہ اسکول کا ہے تو ابھی ہم مطلب اپنا سو پرسنٹ نولیز دیں گے یہ بچہ اگر vrvvkarna disql کا ہے نا تو بھی سر ہم اس میں سو پرسنٹ نولیز دیں گے یہ اگر مہاتما گاندھی کا بچہ ہم اس کو سو پرسنٹ نولیز دیں گے یہ اگر کسی بڑوڑی گورنمنٹ اسکول جو نا سر راجی بھی پوڑھمی ویدیان لے اپنا اچ پوڑھمی ویدیان لے وہاں کا ہے تو بھی ہم اس کو کیا کہتے ہیں اتنی توجہ اور اتنا ہی نولیج دینے کا پریاس کریں گے اور بھی ہم میں اگر جو نہیں ہے نا وہ ہم سر چاہے ڈلی جائیں بومبی جائیں کولکتہ جائیں کہیں بھی جائیں ہم وہاں سے لاکر کے آپ کو دیں گے لیکن بھائی صاحب آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے نوے دینا ہے بچہ اگر کوئی ہمارے پاس پہنچ رہا ہے نا تو آنے دو پہنچنے دو اور اس کو پڑھنے دو اس کو نولیج لینے دو اس کو مت بچوں کو کیونکہ ہمارا ڈیش نہیں ہے ہم اس طرح کی چھوٹی موڑی چیزوں میں نہیں فسے میں کیونکہ ہمارا دیکھو ہمیں اب سر ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ہم اپنا آن لائن چینل کس لیے لے کے آئیں کیونکہ ہم ہم کرکیڑی کو ٹارگیٹ کر ہی نہیں رہے ہمارا کوئی کرکیڑی مقصد ہی نہیں ہے ہمارا کوئی ہمارا کس سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے جو اس طرح کی اپنے بچوں سے اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں سر یہ غلط ہے ایسی باتیں نہیں کرنے کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے آپ بچوں کے من کا وشواس جو ہے وہ ڈگم گاتا ہے آپ کے پرتی ڈگم گاتا ہے سر ایجوکیشن سے بھی اور یہ سر ایک بہت بڑی ویڈمنا بھی بن جاتی ہے کئی بار بچے کا مان سکھ سنطورن خراب ہو جاتا ہے سر اگر آج مان لو آج میں اگر میں اگر میں اچھا سر رسپیکٹ کرتے ہیں میں اور ہمارا پوتر تعلیمین ہے ٹیتر ٹیتر ہوتا ہے سر میں آپ کو ایک ڈیوکانن اسکول کے خاشیت بتاؤں ڈیوکانن اسکول کے اندر سر ڈیلی میں ہوتا رہا ہوں آپ کو جو سر ہے نا مطلب کی ان کا نا کسی کے بھی پرتی ہے نا مطلب کی آپ کی جو سنساں کام کر رہا اس کے پرتی مطلب کی اور کلچر ایکٹیوٹی کے پرتی مطلب کی روزان دیکھا ہے میں نے وہ جبردست اچھا ہے مطلب کی اگر آرمی پرسن ہوتا ہے سر مطلب کی ایکٹیو ہے وہ چیز ہوگی اندھا ہے اچھا روزان ہے نہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے سر باقی یہ اور میں نے آج تک سر ڈیوکانن کے بچے آتے بھی ہیں اپنے پاس میں تو میرا ہے نا دیکھو کبھی بھی مطلب ان کے موزے میں آج تک یہ نہیں سننے کو ملنی سر میں نے کہا ہمارے مطلب کوئی تکلیف ہے وہ تو کہتے ہیں بھائی جاؤ پڑھو جان مل رہا ہے چاروں طرف سر اسکول کا نام جو سوامی ڈیوکانن ڈیوکانن ان کو بیوک ہے اس چیز کا کہ آپ کو اگر جان پودے سے مل رہا تو اس کے پاس جاؤ پیر سے مل رہا بھائیہ ہم کو تو انسان ہیں انسانوں کے پاس تو آنا غلط تھوڑی نا ہے تو جان لینے دو نا جان لینے جان لینے سے بانچت کیوں کرتے ہیں سر یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سے باتیں ہیں ان سے مطلب کیا ہو جائے گا کوئی مطلب نہیں سر میں سر پھر بتا رہا ہوں کی ہمارا عدد سے صرف اور صرف جو ونچت ہے شکشہ سے جو ونچت کسی بھی استتتی پرستتی کے اندر رہتے ہوئے شکشت نہیں ہو پا رہا خاص طور سے لڑکیاں کیونکہ یہ یک جو ہے نا لڑکیوں کو جینے نہیں دے گا اگر لڑکیاں آگے نہیں بڑھے گی تو لڑکیوں کا جیون ہمارے سماج میں نرک سے بھی بھونڈ آئے سر اس کا سب سے بڑا کارن ہے ایجوکیشن اور دوسرا کوئی اپائی نہیں ہے اس کے پاس میں اس کے پاس میں ایک ہی اپائی ہے ایجوکیشن اور ہم اگر کوئی بھی لڑکی ہمارے پاس میں آتی ہیں اتنے مند سے مطلب پڑھاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس میں جیسے میرے پاس اگر میتھمیٹکس بھی پڑھ رہی ہے نا تو میرا عدیش یہ رہتا ہے کہ اس گڑیاں کے پاس میں جب وہ بہوشیہ میں اس لائک ہو نا کہ ایسی غلط پرستیت میں آگئی تو وہ اپنے پیرو پر کھڑے ہو کے کما کے کھا سکے اپنا مطلب استیتیو بچا سکے اپنی ریپوٹیشن بڑھا سکے سماج میں بھی ان کا ایک استحان ہے اپنے عدبود ہونے کا احساس کر سکے ان ساری چیزوں کو مطلب کی ہمیں تو مطلب دیا اور کرونا کے بھاو سے ہم بچوں کو مطلب چیزیں دینے کا پریاس کر رہے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے سر کہ ہم ان کو مطلب کی کیا کہتے ہیں ہم کسی سے غلط یا کس طرح یا کوئی ٹھکنے کی یا کوئی اس طرح بھائی سر ہم کوئی تانترک آدمی تو ہیں نہیں سر سر سنو بچوں کو تھوڑا سا اتنا خوش دے رہا ہوں مطلب جو پریاس کر رہے ہیں کیا ہم دونوں بھائی مل کے کر رہے ہیں جب سے آپ جڑے ہو سر ہم دونوں بھائی مل کے کرنے تو سر ایک باہ آپ اپنے کو تانتردہ سکھانے رہے ہیں ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو conquistically بچوں کو کر کے بچوں کو دکھا رہے ہیں سوڈیم یہ چیز ہے اس کو کہتے ہیں اس کو ایسا کاٹ سکتے ہیں اس کو ان چیزوں میں ڈالیں گے تو اس سے بچوں کو اچھی نولیج مل رہی ہے سر آج کی تاریخ میں جتنے بھی سر جائپور ڈلی کولکتا بومبے اچھے 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 شہروں کے اندر سر جتنے بھی مہنگر جو بھی ان میں یا پھر چھوٹے موٹے اچھے شہر ہیں ان میں سر جو جتنے بھی اچھے نا نیشنل انٹرنیشنل سکولز ہوتے ہیں ان کے اندر ہر چیز مطلب کی ہر چیز پریکٹیکل ہی ہوتی چیز مطلب چھوٹے سے لے کہ ہر چیز کا دہن سکتے ہیں اگر یہ چیزوں سے سکتے ہیں ایک دن کو موکہ ملتا تھا چھوڑتا نہیں تھا یہ میری خاص چیز تھی بچے پڑھنے کے لیے آتا ہے سیکھنے کے لیے آتا ہے لیکن کئی بار ہوتا ہے میں ایک بار کیا تھا ملک کی جو سی انٹرس سیو سیٹ نا چینٹرل انٹرس اگرام ہوتا ہے اس پاس میں دیکھنے کے لیے چیزوں سے پڑھ رہے ہیں اس طرح سے پڑھ رہے ہیں وہ اتنے مائنڈ میں اپنے پریسر کوکر نہیں بناتے ہیں سر ہم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں میں پتہ آگے کیا پلان ہے جو اپنا وہ روکیٹ تھا نا اس کو لانچ کرنے کے لیے ہمیں اگر ڈلی سے اگر مٹھے لے کے آنا پڑھانا تو ہماری سٹیٹ جی صاحب ایسی نہیں ہے کی کیا کہتے ہیں اس کو ہم کسی بچے کو کوئی گھٹی نہیں پلا رہے ہیں کوئی سبجی نہیں بیچ رہے ہیں ہم ہمارا کام کر رہے ہیں اور اس یوت کو سمجھنا ہوگا مجھے اس یوت کو سمجھنا ہوگا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر ہمارا سہی یوک کریں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم اس گاؤں کے اندر کچھ انوویشن کرنا چاہتے ہیں ہمارا عدیش کی ہے کی اگر ہم بڑھرے ہیں نا تو ہم کسی کسی کو پیچھے ہٹا کے نئے بڑھیں گے ہم سب کو ساتھ لے کے بڑھنے کا پریاد کریں ہم بھی اس ویڈیو میں جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو اپتی ہوتی ہے تو ہم سمجھ چاہتے ہیں لیکن ہمیں بہت برا لگتا ہے جب کوئی ایک بچہ آتا ہے اور وہ ابھی ایڈویسر پروسیس ہو نہیں چاکتا ان کا تو وہ کہتا کہ میں وہاں سے ایڈویسر لے کر کوئی رسطہ بتا دوں میں ان کے لئے کوئی رسطہ نہیں ہے لیکن وہ مجھے جڑ چکا ہے ان کے لئے ان کا اسکول کا ایک لائپ پیسر ہوتا تھا آپ وہ اسکول ایک سال کے اندر یہاں پر رہ کر وہ پڑھنا چاہتا ہے ہم میں کوئی مل آپ پہ نا ہم کہتے ہیں سارے بچے یہاں پہ آپ آئیے لے کے چلے جائے ان کو ایک چلے جائے اگر ان کو ایک چول میں کچھ غلط پڑھائے رہے ہیں تو وہ جہاں سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں لیکن ایک چول میں جو لے جانے والے ہوتے ہیں جلوں میں کابلت ہو جائے لے جانے کی صحیح بات ہے یہ چیز ہو جانے والے خیر اب اپنے ایک بچے کو دے کا کیس طرح سے پرشات میں کیس طرح سے کہکر رہے تھے ہمیں ہماری صاحب میں ہمیں ہمیں یہ اپن نہیں بتارے ہیں لیکن اور ان کو بہت بیکار لگ رہا تھا مطلب بچے ہیں اس چیز کو لے کریں شرمندہ تھے یہ اس طرح کی عرقات بھی ہونے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کونس آدمی کر رہا ہے میں آج بول رہا ہوں یہ بھی بول رہا ہوں کہ یہ پانی میرے ہاتھ میں ہے میں ایکزام کلیر کرے گا بچہ اور یہ بھی ایکزام کلیر کے پکا کریں گے میری بات یہ نا ہے جلال میں میں کہہ رہا ہوں ایکزام کلیر کر کے ڈیو پیس بنے گا گنگارہ میں میں کہہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ یہ جو راول ہے مجھے پتہ نہیں کہا کہ اس کو بہت زیادہ کے پہنے ہیں اور مجھے مکھر جی نگر میں ان کا سینٹر ہے سرکا اور وکاس دیوے کرتی جی ایو پیس کی تیاری کرواتے ہیں اور سر ریالی میں بتا رہا ہوں جس بھی بچے کو اگر ایو پیس کی تیاری کرنی ہے تو اس کو سر دیوے وکاس کرتی جی کے لیکچر لینے چاہیے میں تو سر اتنا انسپائر ہوتا ہوں نا ہم سے کہ میں گاؤں میں بیٹھے بیٹھے مجھے سے لگتا ہے کہ میں دلی بنا دوں گا اس کرکیڑی کو دلی بنا کر رہیں گے جلات میں میرے کرکیڑی کو ایجوکیشن کے ماملے میں دلی بنا کر رہیں گے ہر حال میں بنا کر رہیں گے جھوک جھوک کے سیدھا کھڑا آپ جھوکنے کا سوکنے بلکل اریوانس آئے بچن جی تو سر پانی پی لیتے ہیں ٹھیک ہے با بائی آپ کو پھر ابھی نیکس ویڈیو میں وہ دکھاتے ہیں تھوڑا سا ڈیکور ہم دکھاتے ہیں کی تیرنگے کا مجھ کو کفن چاہیے نہ شرہد پہ مجھ کو شہادت ملے جو شرہد پہ مجھ کو شہادت ملے شہادت ملے تیرنگا اڑھانا کفن کے لیے تیرنگا اڑھانا کفن کے لیے سچائٹ انڈی ہو رہی ہے ڈہوگایز ملتے ہیں سبسکرائب کر دے نا جس سے ہم گام والوں کو دے سے ٹھمکا پیک کیا مان رہی ہے ڈھمکا پیک کیا ماننا کہ سر سپیت کر دے نا وائٹ چھوڑا سپیت ہو جائے گا دوسرا سبھی جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ہم کو کمپیٹیٹ سمجھتے ہیں یا وہ میرے سب کی امرے ملے وہ نہیں وہ رسل کے لیے پورے نہیں ان کو پنام ہمیں کمپیٹر نہ سمجھے ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور ہم سب کے ہی چھوٹے بھائی ہیں ہم تو ہمارے بچوں کے بھی چھوٹے بھائی ہیں کیونکہ ہمیں بڑے بھائی بننے کا شوق ہی نہیں ہے ہم ہاتھ جوڑ کے چھوٹے بھائی کی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا کام کرنے تھے بڑے بھائیوں رام رام